اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کرناٹک میں کورٹن کینڈی اور گو بھی منچورین میں آرٹیفیشل فوڈ کلر کا استعمال کرنے پر پرتبند کیوں لگایا گیا ہے اور یہ خبر آپ کے اور آپ کے پریوار کے کام کی ہے اگر آپ کے پریوار میں کوئی گو بھی منچورین کا بہت شوقین ہے یا چھوٹے بچے کورٹن کینڈی کھاتے ہیں تو آپ کو یہ خبر دھیان سے دیکھنی چاہیے کرناٹک نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل رنگ ان چیزوں میں ڈالے جاتے ہیں ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے لوگوں کے سواستے کو نقصان پہنچتا ہے اور وہاں کرناٹک میں اسے لے کر بہت شکایتیں آ رہی تھیں کہ لوگوں نے یہ کورٹن کینڈی کھائی یا پھر گو بھی منچورین کھائی اور اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی اس کے بعد کرناٹک سرکار نے الگ الگ حصوں سے سیمپلز لیے اور ان کی جانچ کروائی اور جانچ میں یہ پایا گیا ہے کہ گو بھی منچورین کے ایک سو اکتر میں سے ایک سو چھ سیمپلز میں آرٹیفیشل کلر ملا اور کورٹن کینڈی کے پچیس سیمپل میں سے پندرہ میں ایسے کیمیکلز ملے جو آپ کے بچے کی صحت کو خراب کر سکتے ہیں اب اس کے بعد کرناٹک سرکار نے گو بھی منچورین اور کورٹن کینڈی میں آرٹیفیشل کلر کے استعمال پر پوری طرح پرتبند لگا دیا ہے اس کا پالن نہیں کرنے پر سات سال کی جیل اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے کرناٹک سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی نظر اب کباب جیسے کھانے کی دوسرے وینجنوں پر بھی ہے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کباب کھاتے ہیں اور اگر کباب میں بھی یہ نکلی رنگ والے پرتبندت کیمیکلز پائے گئے تو ان کے خلاف بھی سخت کاریوائی کی جائے گی کرناٹک سرکار اس طرح کی کاریوائی کرنے والی پہلی سرکار نہیں ہے پچھلے مہینے گوہا تمیلناڈو اور پڑوچیرین نے بھی کارٹن کینڈی بیچنے پر پرتبند لگا دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کارٹن کینڈی بیچنا چاہتا ہے تو اسے فوڈ اور سیفٹی ڈپارٹمنٹ سے پہلے کوالیٹی سرٹیفیکیٹ لینا پڑے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارٹن کینڈی بچوں کو کتنا پسند ہے اور شاید آپ کو بھی شاید آپ کے بچپن کی یاد آ جاتی ہوگی جب آپ ان کارٹن کینڈی کو دیکھتے ہوں گے لیکن اب جانچ جب ہو رہی ہے تو پتا چلا کہ کارٹن کینڈی کو سندر بنانے کے لیے آکرشک بنانے کے لیے اس میں ایک کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جسے روڈا مائن بی کہتے ہیں اور یہ ایک سنتھٹک کلر ہوتا ہے اور اس کا استعمال ٹیکسٹائل ادیوگ میں کپڑوں کو رنگنے کیا جاتا ہے تو سوچئے جو رنگ کپڑوں کو رنگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اب آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے لیکن روڈا مائن بی کو لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں آج کل ملا کر دے رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرے سرکشت فوڈ کلرز کی تلنا میں سستہ ہوتا ہے اور اس سے کھانا دیکھنے میں بڑا آکرشک لگنے لگتا ہے تو جب آپ جاتے ہیں بہار آپ گو بھی منچونیر دیکھتے ہیں یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں بڑی سندر لگتی ہے تو یہ ماں سمجھے کہ وہ سوادشت ہے یا کھانا اس طریقے سے پکایا گیا ہے بلکہ اس میں نکلی رنگ ملائے گئے ہیں روڈا مائن بی کے علاوہ سنسٹ ییلو اور ٹریٹرا زین نام کے کیمیکلز بھی کھانے میں رنگ ڈالنے کے لیے ملائے جاتے ہیں لیکن یہ کتنے خطرنا کیمیکلز ہوتے ہیں اس کا پتہ لوگوں کو شاید نہیں ہوتا اور وہ بینہ جانے یہ خطرنا کیمیکلز کھانے کے ساتھ کھا جاتے ہیں اور روڈا مائن بھی اگر شریر میں چلا جائے تو اس سے آپ کا لیور خراب ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہے ٹریٹرا زین کے کھانے سے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ فوڈ انڈسٹری میں کھانے میں رنگ ملانے پر کوئی روک نہیں ہے اور کھانے کو سندر اور آکرشت بنانے کے لیے ان میں فوڈ کلرز اکثر ملائے جاتے ہیں لیکن ان کے لیے الگ نیم ہیں اور یہ سپرش بتائے گیا ہے کہ کون کون سے فوڈ کلرز سرکشت ہیں اور کون سے کیمیکلز ہانی کارک ہوتے ہیں اور ان کے استعمال کرنے پر پرتبند بھی ہے لیکن جو کھانے پینے کا سمان بیچنے والے لوگ ہیں وہ پیسہ بچانے کے لیے اکثر اس طرح کا سستہ کیمیکل آپ کے کھانے میں ڈال دیتے ہیں اور جب جانچ ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے لیکن باقی جگہوں پر کیا ہوتا ہے اور لوگ باہر جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ کتنا سرکشت ہے یہ جاننے کا آج بھی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اور لوگوں کو تب ہی سندے ہوتا ہے جب آپ باہر کھانا کھا کر طبیعت خراب کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شاید باہر کا کھانا خراب تھا اس لیے بہت ضرور ہے کہ سرکار یہ جانچ کرتی رہیں باہر جو بھی کھانا بیچا جاتا ہے اس میں کوئی دھوکہ دھڑی تو نہیں ہو رہی اور عام لوگوں کو بھی آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ باہر کے کھانے میں نقصان پہنچانے والی چیزیں اور کیمیکلز ملے ہو سکتے ہیں اس لیے اگر آپ بھی باہر کھانا کھاتے ہیں تو اس کا دھیان ضرور رکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں دیکھ کر وشوہ سنیہ دکان پر جائیے وشوہ سنیہ ریسٹورنٹ پر جائیے اور سوچ سمجھ کر اور کھانے پینے کی چیز لیجئے تو گو بھی منچورین کھانے کے لیے جا رہے ہیں بچوں کو کوٹن کینڈی کھلا رہے ہیں یا کچھ اور بھی بار کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کھانا دیکھنے میں بڑا آکرشک لگتا ہے تو یہ ماں سمجھئے کہ کھانا بہت اچھا ہوگا اس لیے سوچ سمجھ کر جائیے اور اپنے آپ کو جاگروک بنائیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ باہر گئے آپ کی طویعت خراب ہو گئی تورنت آپ کو یہ بات ریپورٹ کرنی چاہیے اور اس جگہ یا اس ریسٹورنٹ کے خلاف آپ کو ایکشن لینا چاہیے کانونی کاروائی کرنی چاہیے